چار قائدے بتائیں کتبالیکم الکساس و سلطلہ کتبالیکم الوسیعہ ادھا حضرہ حضرکم الوہت مال کی تقسیم قائد شریعہ کتبالیکم حصیان تحمل سیخو کہہ سنا کہ ملک ملت کا سعودبادی کر روتیم لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطلی ایب دوسرے کے مال ناک طریقے سے نہیں کھاؤ وَتُبُلِي بِهَا إِلَى الْحُقَام اور نہ پہنچاو یہ حاکموں کو یہ میں رشوت ستانی نہ کرو رشوت ارزانی نہ کرو تو رب آپ سنو حاکموں کے لیے جو چیز بیجی جاتی ہے وہ کسی عنوان سے ہوتی ہے بچوں کے امتحان کے خوشی لائے ہوں ساکھ کے لیے یہ تعامل لائے ہوں یہ گفت لائے ہوں تو یہ ایسا سمجھو حکمرانوں کو جیسے کوئیں بڑے بڑے کوئیں اور یہ جو چیز آ رہی ہے جیسے ڈول میں پانی ڈال کے کوئیں میں ڈال رہا ہے وَتُدُلُو بِهَا عَدْلَى يُدْلِي کے معنیات ہے وَتُدُلُو بِهَا جیسے پانی ڈول میں ڈال کے کوئیں میں واپس لال رہا ہے تو کوئیں سے جب پانی جاتا ہے تو کوئیں آباز ہوتا ہے وہ لوگوں کے کام کرے اور جب پانی کنوے میں واپس آنے لگے تو کنوہ بھی ران ہو جائے گا ختم ہو جائے گا سمجھو بات ہو وَتُجْلُوبِهَا إِلَى الْحُقَامُ وَعَدْلَ وَدَلْوَا جیسے علیہ السلام کے لئے بھی کنوہ میں دول لیچہ اتارا گیا تھا اور حضرت یہ صفح سی میں بیٹھ کے باہر آ جائے تھا اور نیکھا اور مال ایک دوسرے کا ناحق طریقے سے اور نہ پہنچاؤ ان کو ہاں کے مو تک تاکہ ہڑک کر لو اور دوسرے لوگوں کے مال کا دراہاں لے کے تم جانتے ہو دوسری مناسبت سے چاند کا نسل بیان ہو رہا ہے یَسْقَلُوْنَكَانِ الْاَحِلَّا یہ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں کیوں گھٹا ہے اور پڑھتا ہے کُلْ اَعْفَرْمَوْهِيَ مَوَاطِيطِ لِلنَّاسِ وَالْحَجِ یہوکات چاندنے کے لیے لوگوں کے خاص ذکر حج کا مہینہ حج کے ایاں حج کا جیسا تاریخ وقوفِ عرفاء رویتِ حلال کے تمام مسائل یعظم مختبہ سے علماء دین نے اس پر مستقل مولانا شرف علی کا رسالہ رویتِ حلال مولانا مفتی و مشفی کی کتاب رویتِ حلال کے شریف مسائل تفصیلات کے لیے وہ دیکھ لیے جائے انہوں نے تو یہ پوچھا تھا کہ چاند گھٹا بڑھتا کیوں ہے ایک بیکار سوال تھا آپ نے کہا یہ مواقید ہے میقات کی جمع اس کے ذریعے ٹائم ٹیبل معلوم ہوتا ہے شہدور معلوم ہوتا ہے دن و تاریخوں کا پتہ جلتا ہے خاص ذکر حج کے تمام مناسک وہ ذلحج کی تاریخوں پر بنا ہے وَلَيْسَ الْبِرُّو بِعَنْتَاتِ الْبِيُّتَ مِنْ بِحُورِهَا یہ کوئی نیکی نہیں کہ آپ گروں میں آؤ پیچھے سے وَلَا كِنَّ الْبِرَّمَنِ اتَّقَا لیکن موکی یہ ہے کہ پرزگار رہے وَاتُ الْبِيُّتَ مِنْ اَبْغَابِهَا آؤ جروں میں دروازے سے وَتَّقُوا اللَّهَا سَدَرُو لَا لَكُمْ تُحْلِهُ تَعْدِتَمْ تَعْبِعَابِهُ دیکھو اگر آدمی کو وقت معلوم دو تو غلط تسلت چلے گا جس طرح زمان جاہلیت میں ان کی عادت تھی کہ احرام باننے کے بعد گر نہیں آتے تھے اور اگر آتے تھے تو پیچھے سے چڑھ کے آتے تھے کہتے ہیں دروازے سے تو وہ لوگ آئے جو احرام میں نہیں ہے اب تعالی نے کہا کیا چھوڑو کی طرح پیچھے سے چڑھ کر صحیح دروازے سے آؤ لیکن پرزگار رہو جن جن کاموں سے احرام میں مناؤ وہ نہ کرو سلوہ وَتَپْلَا نہ پہنو مشبوہ واری چیزیں نہیں کھاؤ تیل سرما نہ لگاؤ بیویوں سے مجامیت اور تربان نہ کرو جو کام ناجائز ہے جوئی اور بکی نہ مارو حرم کی ہوگی وہی گھاس نہ کٹو یہ تمام چیزیں جو پابندی ہے جنایات ہے احرام ہے ان سے بچو یہ کیا طریقہ ہے کہ چھوڑے مکام پر پیچھے سے چڑھ رہا ہے دیکھ جو ہے نا انڈہ چور جیسے چندہ چوری کرنے کے لئے لوگ دیواروں پر چڑھتے تو بھی درہ چوری کرنے کے لئے اوپر چڑھتے یہ کام نہ کرو وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهِ نَيُّ قَاتُلِونَكُمْ اور اتعال کرو رائے خدا میں ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے وَلَا تَعْتَدُوا حَدْسَ نَيْ بَرْوِ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُوتَبِي بے شک اللہ پس ہم نہیں شرماتے ہیں حد سے بڑھنے والوں کو با صورت ایسی پیش آئی کہ مشرین کا حملہ سال میں آیا تو فرمائے کہ ان کا دفاع کر سکتے ہیں ان سے جان بچا سکتے ہیں وَقِلُوْهُمْ مَارُوا ان مشرکوں کو حیث ساقف تبوہم جہاں ان کو پاؤ وَآخرِ جُوْهُمْ مِنْحَسُ اَخْرَجُوْكُمْ نکالو ان کو جہاں سییت میں نکال چکے ہیں وَالْفِتْنِتُ وَشَدُّ مِنَ الْقَتَلِ اور یہ شرک کا فتنہ برقرار رکھنا قتل سے زیادہ خطر نہ کے وَلَا تُقَاتُلُوْهُمْ اِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَئِ قِتَالِ کرو مسجدِ حرام کے پاس حتیٰ يُقَاتُلُوْكُمْ فِي یا تک کہ وہ قتال کرے تم سے چند سال پہلے اناسی میں جو کعبہ شریف پر عملہ ہوا تھا اور پر حملہ کرنے والوں کو حرمین کی فوج مار رہی تھی تو اس آیت سے اس سے لال دیا تھا فَإِلَّ قَاتَلُوْكُمْ بس اگر وہ تم سے قتال کرے فَقْتِلُوْكُمْ تُمْ ان سے لڑو لڑو تَغَالِكَ جَزَائِ الْقَافِرِينَ اسی طرح سزائے قافروں کی فَإِنْ تَحَوْ بس اگر یہ باز آئے فَإِنَّ اللَّهَ وَفُورُ الرَّحِيمِ بس بَشَكَ اللَّهَ پَخَشْنِ وَالَا رَحْمُ وَالَا ہے وَقَاتُلُوْهُمْ اور ان مشرقوں سے قتال کر کرو حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ یہاں تک نہ رہے شرک کا یہ فتنہ یہ قلید بوٹی شجرِ عبیثات وَيَكُونَ تِينُ لِلَّهِ سَارَ دِينَ اللَّهَ کا خالص ہو جائے فَإِنْ اِنْ تَحَوْ بس اگر مشرق باز آئے فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الزَّالِمِينَ بس کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی مگر ان میں ظالموں کے ساتھ الشہر الحرام حرمت والے مہینے حرمت والوں مہینے کے بدلے میں کچھ صحابہ نے بعض جگہ مشرقین پر حملہ کیا صحابہ کا خیال تھا کہ یہ جمعہدہ کے آخری تاریخ ہے وہ رجب کی پہلی تاریخ نکلی اور رجب عشر حرمے سے جنگ منا ہے تو انہوں نے جب نظام دیا تو جواب آیا کہ تم نے بھی بڑے مہینے توڑے ہیں اس کے بدلے میں تمہارے ساتھ کے سلوک ہوا ہے والحرماتوں کے ساتھ اور احترام کا بھی بدلہ لیا جائے گا حرمتوں کا بھی بدلہ ہے ومن اعتداء منکم جو کوئی تجاوز کرے تم میں فاتدو علیہوی لمسلمات ادا علیکم پس زیادتی کرو ان پر جتنی وہ کر چکے ہیں تمہارے ساتھ واتق اللہ اللہ سے ڈرو والبو ان اللہ مال متقین جان لو بشک اللہ پر ازداروں کے ساتھ وانشکو فی سمیل اللہ اور خرچ کرو رائے خدا میں ولا تلقو بیعیدی کو ملت تحلوکا اور نہ ڈالو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت کی جگہ میں خرچ کرو کہاں وآخصدو اکسہ منہ اللہ کو دو آہ لیچے دلالاوی نوڑای دی اپنے اللہ دلالاوی 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 لوگوں نے تو مہرکی خانوں کو تالے لگایا ہے تالے ولموں کو نوٹس بھیے جاتے ہیں کہ باقیدے نکلو یاستو اپنے یہاں اعلان ہوتے ہیں کہ آؤ داخل انہوں کو خوب کرو اللہ کے فضل و خرم سے موسیقا